اعوذ باللہ من شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے قانونی ٹی وی چینل کے ویورز کو میرا سلام پہنچے دوستو آج جو میں بات کرنے لگا ہوں ساکب نصار صاحب کے حوالے سے کہ آخری دنوں میں انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ سے چند دن پہلے چار اہم فیصلے کیے جو میری سمجھ سے بالا ہے کیا آپ بھی میری طرح ہی سوچتے ہیں یا آپ کا ڈیفرٹ ویو ہے میں وہ چار فیصلے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ اس میں دیکھیں نمبر ایک کیس پہ ہے ملک ریاض بحریہ ٹاؤن والے کا کیس دوستو میں اس دن عدالت میں وہاں موجود تھا جب ملک ریاض بحریہ ٹاؤن کے اساس منجمد ہوئے تھے اتضاز آسن صاحب پیش ہوئے اور اس میں ملک ریاض کو چیف جسٹس ساکب نصار نے کہا کہ ملک صاحب اگر آپ کالا باگ ڈیم بنا دے تو آپ کے جو ہے سارا کیس ختم ہو جائے گا اور آپ کے فنڈ بھی ریلیز ہو جائیں گے تو وہ خیر ایڈجنمنٹ ہو گئی اس کے بعد اچانک یہ تین دن پہلے ملک ریاض بحریہ کے سارے اساسے ساکب نصار صاحب نے بحال کر دیئے اور کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اساسے منجمد ہوئے ہوئے تھے میں تو اس پہ بڑا حیران رہ گیا اور یہ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں ذرا کائنڈی اس کے اوپر کمنٹس کریں اور دوسرا کیسہ دوستو بلاول بھٹو زرداری کا اور مراد علی شاہ کا ان کو نام ایکزٹ کنٹرول لسٹ میں تھا تو جاتے جاتے ساکب نصار صاحب نے یہ ان کے اوپر احسان کیا کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے بڑا معصوم ہے اور یہ اپنے ماں کے مشن کی تکمیل کر رہا ہے تو یہ اس کا جو ہے نا ایکزٹ کنٹرول لسٹ میں سے نام نکالا جائے اور مراد علی شاہ کا بھی نکالا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چونکہ پہلے بڑے بڑے فیصلے ان کے خلاف ہوتے رہے تو ان کو تھوڑا کمپنسیشن کے لیے ساکب نصار صاحب نے یہ ریلیف ان کو دیا ہے اور تیسرا بڑا اہم کیس جو نواز شریف کی بیل کا تھا سسپینشن آف سنٹینس کی اپیل نیب نے کی ہوئی تھی اور وہ کل انہوں نے ان کو نیب کی اپیل کو نیب کی بیل کو پٹیشن کو خارج کر دیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساکب نصار صاحب کے ذہن میں ہے کہ میں ریٹائرمنٹ سے پہلے چونکہ میں نے نواز شریف صاحب کو معمولی سی بات پہ ان کی وزارت عظمت چھینی اور ان کے ساتھ زیادتی کی تو میں جاتے جاتے ان کو کمپنسیٹ کرتا جاؤں اور یہ ان لوگوں کو خوش کرتا جاؤں تو میرے ذہن میں یہ ہے آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں اور چوتھا میرے دوستو یہ ہے عمران خان کی حکومت اور خاص طور پر پنجاب کی حکومت پر ساکب نصار نے بڑے برمی کا اظہار کیا اور کہا کہ مجھے لگی نہیں رہا کہ پنجاب میں کوئی حکومت ہے بھی صحیح کہ نہیں نااہل ہیں یہ ہے وہ یہ بھی ایک کمپنسیشن تھا چونکہ وہ عمران خان کو بہت زیادہ پہلے ان کی فیور میں فیصلے آتے رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جاتے جاتے میں یہ بیلنس کر جاؤں نواز شریف کی بیل کا مسئلہ عمران خان کی اوپر تنقید اور یہ انہوں نے بیلنس کی ہے کمپنسیشن کی ہے اور چوتھا تیسرا جو میں نے بتایا ملک ریاض بہریہ وہ تو ابھی تک کسی کو سمجھے نہیں آرہا کہ ملک ساکر نصار کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کے احساس منجمد تھے اور بلاوالبھٹو والا کیس بھی آپ کے سامنے ہے دوستو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کائنڈلی اس کے اوپر تھوڑا کومنٹس کریں اور اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر بھی کریں تینکیو